ممبر ڈی ڈی سی سری ڈگر اور حج کمیٹی آف انڈیا نے لیفٹننٹ گورنڈر سے ملاقات کی ڈی سی او دمپور نے میڈیا کے نمائدوں سے بات چیت کی بہترین نتائج کے لئے لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم آہنگی پر توجہ مرکوز کریں ایم ڈی جے کئی آر ایل ایم حجن پولیس نے سب ڈسٹرک حجن میں اختانہ دوس کا انعقاد کیا شریر نگر شہر کے متعدد علاقوں میں اسیم سی کی جانب سے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کا انعقاد لیفٹننٹ گورنڈر منوچنہ کی صدارت میں انتظامی کاؤنسل کی میٹنگ میں آج تمام مخموں کے لئے مالی سال دوہزار بائی سے تیس میں حاصل کے جانے والے ترقیاتی کاموں کی ایک مکمل فہرست کو منظوری دی گئی لیفٹننٹ گورنڈر کے مشیر راجیو رائی بھٹنگر جبکشمیر کے چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا اور لیفٹننٹ گورنڈر کے پرنسپل سیکریٹری نتیشور کمار نے میٹنگ میں شرکت کی مشن ڈائریکٹر جبکشمیر سٹیٹ رورل لائیولی ہوتز مشن اندو کولجپ نے آج مرکز کے زیر اتظام علاقوں کی دہی خواتین کو با اختیار بنانے کے مشن کے تحت اٹھائے جانے والے مختلف اقدامات کا جائزہ لینے اور ان پر تمادلہ خیال کرنے کے لئے ایک میٹنگ کی صدارت کی ہمارے نمائندہ مصطفیٰ جمیل کی رپورٹ کے مطابق کھیلو انڈیا یوت گیمز 2022 کے تحت تلیل ویلی کی تاریخ میں پہلی بار فوج نے زیر انتظام یا باڑی پورا کے تاؤن سے تین سے گیارہ میں تک گاؤں بدگام تلیل ویلی میں سمر سپورٹس فیسٹویل کا انقاد کیا وادی تلیل کے مختلف اسکولوں کے سات سو ترانوے بچوں نے جوش و جذبے کے ساتھ کھیلوں کے میلے میں حصہ لیا اس تقریب کا انقاد کھیلوں کو فروغ دینے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور دور افتداء گریز تلیل وادی سے تعلق رکنے والے تمام شعبہ آئی صدقی سے تعلق رکھنے والے نوچوانوں کو قومی دھارے کے ساتھ مربوط کرنے کے لئے کیا گیا تھا بدگام سپورٹس گراؤن میں منقد ہونے والے نو روزہ فیسٹویل میں دس خیلہ شامل تھے جن میں اتلیٹک ایونس بھی شامل تھے ہمارے نمائندے کانسرگل کی ریپورٹ کے مطابق پبلک آؤٹریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر تھارادیوس حکومت جبوہ کشمیر کی ایک پہل کلگام پولیس کی جانب سے پولیس ٹیشن کازیگن میں منقد کیا گیا جس کی صدارت اے ایس پی ہائی فی ماجت ملک ایس ڈی پیو کازیگن گووندرتن ایسے جو کازیگن ریازمت خان کے علاوہ دیگر افسران اور اہلکاروں نے کی اور لوگوں نے یہاں پہ اپنے جو ان کی پروبلمز ہیں جو گریوینسیز ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا جو پولیس کے ریلیٹیڈ ہے وہ تو ہم آن سپورٹ بھی بہت سارے مسلوح کا حل کیا لیکن جو دوسرے دیپارٹمنٹ کے ہیں سیول کے ہیں زیادہ تر جو ریلیٹیڈ ٹرافک کے ہیں پی ڈیوڈی کے ہیں پی ایچی کے ریلیٹیڈ ہے لوکل ایڈمیسٹریشن کے ریلیٹیڈ ہے وہ سب ہم نے نوٹ کیا ہے جو کنسرن دیپارٹمنٹ ہے ہم ان کی نولیج میں لائیں گے اور کوشش کریں گے اپنا بھی انفرنز یوز کر کے کہ یہ ان کے جو پروبلم کا ہے جو گریوینسیز کا ہے ریڈریس سے لوگ ازالہ ہو سکے اور یہ انٹریکشن بسیقلی اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ ایک پرٹیکلر ڈے پہ جب پبلک آئے یا ہم ان کو بلائیں تو ان کی مسئلے و مسائل حل ہوں اور سب لوگ جو ہیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے وہ ان کو لیے یہاں اویلیبل ہوئے ایک پوائنٹ پہ تاکہ مسئلے جو ہیں جلدی حل ہو سکے تو آج ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے جیسے ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں کہ منت میں دو بار ہوگا اگلی بار ہم کوشش کریں گے کہ باقی جو ڈیپارٹمنٹ سے ان کو بھی بلائے جائے اور لوگوں کے جو ان کے ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں ان کی نولیج میں لائے جائے اور وہ مسئلے مسائل حال ہو سکے شوینگر منسپل کارپوریشن کی طرف سے آج الڈی روڈ مہراجہ بازار گونکن اور پورے جہاں گیر چوک پر مرکزی سڑکوں اور بازاروں کے ساتھ تجاوزات کے خلاف کاروائی کی گئی مہم کے دوران دکانداروں کی طرف سے ان کے دکانوں کے باہر رکھے گئے سامان کو ہٹا کر موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا کمیشٹر ایسم سی اتھر آمیر خان جو کی ذاتی طور پر اس مہم کی نگرانی کر رہے تھے نے اس مہم کو مستقل بنیادوں پر تیز کرنے کی ہدایت جاری کرتی ہیں جیک این ایس کے لئے مارین مدسر کی یہ ریپورٹ ہمارے نمائندے مصطفی جمیل کی ریپورٹ کے مطابق ہجن پولیس نے جبرات کو سب ڈسٹرک ہجن میں تھانہ دوس کا احتمام کیا جس میں سونواری کے عام لوگوں نے شرکت کی پروگرام کی صدارت ایس جی پیو ہجن لطیف خان اور ایس اچو ہجن قیسر نے کی تاہم دیگر پولیس افسران سیول سوسائٹی کے ارکان اور پی آرائیز نے اس موقع پر شرکت کی پبلک آلٹریش پروگرام کے ایک حصہ کے طور پر تارہ دوس حکومت جمہور کشمیر کی ایک پہلا گاندربل پولیس کی ذریعے پولیس ٹیشن صفہ پورا اور پی ایس گن میں منقض کی گئی جس میں لوگوں کے ایک بڑے اجتماع نے حصہ لیا اس پروگرام کی صدارت جی وائی ایس پی ہیڈکوارٹر گولام حسن ایس جی پیو کنگن یاسر قادری ایس ایس پی گاندربل نکل بورکر کی ہدایت پر کی گئی ڈپٹی کمیشٹر ادھمپور کرتی کا جوتشنا نے آج کانفرنس ہال ڈی سی آفیس کامپلیکس میں میڈیا کے نمائدوں کے ساتھ باتشیت کی میٹنگ بھولائی میٹنگ میں زلہ انفارمیشن آفیسر ادھمپور راجندر کمار کے علاوہ مختلف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تنسیموں کی نمائندگی کرنے والے میڈیا افراد تے شرکت کی انہوں نے زلہ کے میڈیا اور عوام کو درپیش مختلف مسائل پر روشنی ڈالی زلہ کفارہ کے تین کلاروس فورسٹ ریسٹ ہاؤس پر ورلڈ نرسنگ فوری ون آر آر تین کی طرف سے ایک پروگرام منایا گیا اس پروگرام کی قیادت میجر یہ شراج کر رہے تھے پروگرام میں میڈیکل ہاسپٹل کلاروس کی طرف سے بیماروں کو مفت دوائی دی گئی جس کی نگرانی بی ایم او کلاروس نظیر امت کر رہے تھے ان کے ہمراہ دیگر ڈاکٹر اور نرسز کے علاوہ آشرا ورکر اور آنگنواری ورکرز نے بھی حصہ لیا اس کے علاوہ علاقے کے پنچ سرپنچ اور بیڈی سی چیئرمین کلاروس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی حصہ لیا پروگرام میں بچوں نے اپنا ہنر پیش کیا آخر پر ان کو انعامات سے نوازہ گیا کفارہ سے بچ مظفر کی یہ رپورٹ ہمارے نمائندے بچ مظفر کی رپورٹ کے مطابق ڈپری کمیشٹر کفارہ خالد جہاں کے دے سب ڈسٹرک اسپتال کفارہ کا دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جا رہی سہت کی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے اسپتال میں گیارہ میں سے شروع ہونے والے میگا ہیلتھ کیمپ کے ہموارے نقاط کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جو اٹھارہ میں تک جاری رہے گا جنوبی کشمیر کے انتناگ زلہ کے چینی چوک علاقے میں جمعرات کو ایک چوبیس سالہ نوجوان کی لاش آٹو رکشہ کے اندر ملی زرائے کے مطابق اتنا ملتے ہی پولیس نے لاش کو اپنی تحفیل میں لے کر جی ایم سی انتناگ منتقل کر دیا بعد از نوجوان کے شناکت تحسین گل ولدگل محمد درزی ساکر نام ملک ناگ انتناگ کے طور پر ہوئی وستی کشمیر کے برگام زلہ کے تحسین دفتر چار راہ میں جمعرات کی دو پیٹ کو نامعلوم بندوق پرداروں کی طرف سے گولی چلا کر مخامہ روینیو کا ایک ملازم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ذرائع کے مطابق تحسین دفتر میں ایک ملازم جس کی شناکت راہل بچ کے نام سے ہوئی ہے دفتر کے اہاتے میں نامعلوم بندوق پرداروں نے فائرنگ کر دی ملازم کو شدید چھوٹے آئیں اور اسے شرینگر کے اسمچس اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا دریسنا حملہ اوروں کی گرفتاری کے لیے واقعے کے فوراں بعد سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہمارے نمائد خان جہانگیر کی ریپورٹ کے مطابق آج اسویک ایکشن پروگرام کے تحت ایک سو ستھتھر بٹالین سیار پی ایف کی طرف سے گورنمنٹ ہائی سکول چھوڑا سوپور میں ایک مفت تبھی کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سیار پی ایف اور ایس ڈی ایچ اکریری کے ڈاکٹروں نے مفت عدویات قوت مدافت بڑھانے والے سپلمنٹس وغیرہ کے علاوہ ضرورت مت لوگوں کو مفت تبھی چیک اپ اور مشاورات فراہم کی ہمارے نمائدے مصطفی جمیل کی ریپورٹ کے مطابق اپنی پارٹی یوت ونگ کے نائب صدر رقیق امد خان نے جووکس میر میں مقامی لوگوں کے لیے ہنرمند اور غیر ہنرمند ملاسمتوں میں ریزرویشن کا مطالبہ کیا بیان کے مطابق ریسی میں یوت ونگ کا ماہانہ اجلاس منقعت ہوا اور رقیق امد خان کی جانب سے تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور اسی کے مطابق اپنی پارٹی کے نائب صدر اور سابق صدر کے ہدایت پر مزید لائیہ عمل تیہ کیے گئے جب کشمیر کیچول ڈیلیویجرز فارم کے صدر سجاد امد پرے نے میڈیا نمائدوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں موسیٰ علتاف کی اس ریپورٹ میں موسیٰ علتی کے ذریعے سے نکالنے کی کوشت کی گئی اور پانچ سو سنتیس ملائز میر دوہزار اکیس سے جب سے یہ آڈر ایشو ہوا ہے آج کے دم تک وہ پی اچھ کے تھو سے تنکھا لے رہے ہیں وہاں پہ آگر آپ دیکھیں گے دو یار سی استعمال کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ سوکری باقی سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں خدا کے رحم قرم پر چھوڑ کے موسیٰ علتی کیا جا رہا ہے ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ دے گا کشمیری کسان شوینگر کے مضافات میں موسم کے پہلے فرقی کچائی کے دوران سٹرابری جمع کر رہے ہیں آئے دیکھتے ہیں جیکی اینس کے لیے موسیٰ نلطاف کی یہ خاص ریپورٹ اگر ہم یوت کی بات کرے اس ٹائم مجھے لگتا ہے یہ ان سے بیٹر ہے مجبوری کیا ہے کسی کے مزدوری جانا یہاں پہ اپنی کھیت پہ کام کرے اور ہم سے کھما سکتا ہے اپنی لیولی ہڑ مگر گورنمنٹ کا رول اس میں زیرو پرسنٹ ہے نہ تو وہ کچھ بھی کر اس کے لیے نہ کوئی پالسی بناتے ہیں ہاں ان کا مارکیٹنگ میں تھوڑا رول ہے کیونکہ لازٹ ٹائم ڈریکٹر نے فون کیا کہ ہم مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ایویلیبل کریں گے سارے کچھ جو بھی آپ کو ایکیوٹمیٹ سی صورت ہے اور ہم ان کو ریکیسٹ کرتے ہیں ایک تو بورویل کا اور دوسرا کوڈ سٹوریج اور تیسرا یہاں پہ کوئی فیکٹری دالی جا تاکہ یہ جووس میں جائے یا جہاں میں جائے یا سٹرابی مطلب ایسکری میں جائے جس کے لیے ہم ان کو ریکیسٹ کرتے ہیں کم سے کم اس علاقے میں ایک فیکٹری دیجئے اور دوسرا یہ بورویل بورویل کا مسئلہ ہے خبروں کا آج کا شمارہ اقتتام کو پہنچتا ہے آپ اسکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت شب پہ خیر